ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں عدیل منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل سٹوڈیو پرزینٹ دنیا کے سب سے خطرناک کرمنلز کے جنہوں نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیئے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ آپ کا سامنا ان لوگوں سے کبھی نہ ہو کیونکہ ان کا برطاؤ انسانوں پر جانور سے بھی زیادہ برا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے دا ریال پینی وائز اس خطرناک جوکر کو آپ نے کئی کتابوں یا پھر موویز میں دیکھا ہوگا جسے آپ صرف ایک جھوٹ مانتے ہوں گے لیکن انیس سو اسی کے آس پاس ایک اصلی کا جوکر امریکہ کے بچوں کو کٹنیپ کر کے انہیں مار دیتا تھا اس شخص کا اصلی نام تھا جان وینے گیزی جس نے جوکر کے کپڑے پہن کر کئی بچوں کو موت کے گاٹ اتار دیا آئے بال یہ دنیا کا سب سے خطرناک کریمنل ہی نہیں بلکہ اس روح زمین کا سب سے ڈراؤ دینے والا انسان ہے سال دو ہزار بارہ میں اسے پولیس والے پر گولی چلانے کی وجہ سے پکڑا گیا تھا جس کے فیس پر عجیب سا ٹیٹو بنا ہوا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی آنکھوں پر بھی ٹیٹو بنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے لوگ آئے بال کے نام سے پکارتے ہیں داریڈ رپر داریڈ رپر پر کافی موویز بن چکی ہیں جس میں وہ انگلینڈ میں کئی عورتوں کو مار دیتا ہے ویسے ہی رشیہ کا اندری چکاٹیلیو نے بھی بارہ سالوں کے اندر قریب باون عورتوں اور بچوں کو مار دیا ہے لیکن حران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس نے اس گناہوں کا کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا لیکن انیس سو نبے میں اسے پکڑ لیا گیا جہاں اس نے چھتیس لوگوں کو مارنے کا گناہ قبول کر لیا ایلین وورنوس اس عورت کو مونسٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس عورت نے امریکہ میں ایک سال کے اندر سات لوگوں کو مار دیا تھا ایلین پر مونسٹر نام کی موویز بھی بن چکی ہے جس نے کئی سارے عواج اپنے نام کیے راڈنے ایل کیلا اس انسان نے سال انیس سو ستر میں پانچ عورتوں کی جان لے لی تھی پر اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا چونتیس لوگوں کے ساتھ کیا ہے پر پولیس کا ماننا تھا کہ اس نے قریب ایک سو چالیس لوگوں کی جان لے لی تھی لیکن اس شخص کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس نے مڈر کرنے کے بعد ریالٹی شو میں حصہ لیا اور اس شو کو جیت بھی لیا موسیقی